بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک اس اپریل ہے اور دن ہے جمعیرات کا بات کریں گے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سرکوں پر بھی ہیں سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں اور ایک کے بعد ایک ایشو پر عدالتوں سے بھی رجوع کیا جائے گا تو کیا عمران خان صاحب فوری الیکشن کے لیے سب کو مجبور کر پائیں گے اور اس وقت الیکشن میں عمران خان کے علاوہ کوئی بھی کیوں نہیں چاہتا کہ الیکشن میں جائے جائے اور الیکشن جلدی ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بڑے سوالات ہیں دیکھیں ان کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب ایک ماہ تک اس مومنٹم کو برقرار رکھ لیتے ہیں اسی طرح سے عوام سڑکوں پر ہوں اسی طرح سے احتلاج بڑے ہوں اسی طرح سے جو ہے وہ لوگ ایکٹیو ہوں سوشل میڈیا پر بھی دباؤ ہو میڈیا پر میڈیا تو خیر ویسے مینیج ہو گیا ہے عوام سڑکوں پر ہوں سڑکوں پر جاں جاں عمران خان جلسے کرتے ہیں وہ اور تیسرا یہ ہے کہ عمران خان کتنا بڑا آئینی اور قانونی بہران پیدا کر پاتے ہیں یہ بڑا سوال ہے آئینی اور قانونی بہران اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انیس روز ہو گئے ہیں پنجاب میں کوئی وزریالہ پنجاب نہیں ہے آج بھی عدالتوں میں کیس لگے ہوئے ہیں پنجاب کے حوالے سے کہ جو عثمان بزار کے صیفہ تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا آگر وہ غلط تھا تو وہ پھر مصطافی ہوئے نہیں ہیں تو پھر نیا الیکشن کیسے ہو گیا اچھا وہ استیفہ ٹھیک تھا یا غلط تھا وہ ہو گیا جو اسمبلی میں جس طرح سے پولیس کی بندوقوں کے سائد علی حمزہ شہباز کو وزریالہ بنوائے گیا ہے وہ پروسس ٹھیک تھا یا نہیں تھا ڈپٹی سپیکر اختیارات ٹھیک تھے یا غلط تھے ڈپٹی سپیکر نے پروسس ٹھیک اڈاپٹ کیا یا نہیں کیا حمزہ شہباز جن پی ٹی آئی کے ووٹوں سے بنے وزریالہ پنجاب وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے پھر اسی طرح سے سیسٹری اے کا سپرین کورٹ سے فیصلہ آنا ہے اسی طرح سے الیکشن کمیشن سے فیصلے آنے ہیں اسی طرح سے اگر عمران خان پنجاب سے بھی ان عدالتی فیصلوں کے بعد مصطافی ہو جاتے ہیں کیپی کے اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو یہ آئینی اور قانونی بہران بھی بڑا میٹر کرے گا پھر جس طرح سے انہوں نے کورنین ختم کرنے ہیں اس کے اوپر عدالتوں میں معاملہ جائے گا تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ آئینی اور قانونی بہران عمران خان کس حد تک پیدا کر پاتے ہیں یا کس حد تک پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز یہ بھی دیکھنی ہوگی کہ الیکشن کی طرف جانے کے حوالے سے اچھا پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان فوری الیکشن کیوں چاہتے ہیں عمران خان فوری الیکشن تینچار وجوہ سے چاہتے ہیں ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت اپنی پلیٹیکل ہسٹری جو ان کا پلیٹیکل کریئر ہے اس کے بلند ترین سطح پر ہیں اس سے زیادہ عمران خان کی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں سیاسی طور پر پپولیٹی نہیں رہی کیونکہ انہوں نے ایک ایسا نیریٹیب لیا ہے ایک ایسا نارہ لگایا ہے جس میں انہوں نے ایبسلوٹی نارڈ کہا انہوں نے امریکہ کو للکارہ ہے اور پاکستان میں کوئی بھی اتنی جرت نہیں کرتا جس طرح خلیل المنکمر صاحب نے کہا تھا کہ ایک انکار پنتالیس سال قبل ہوا تھا جب بھٹو نے انکار کیا امریکہ کو للکارہ اور ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا پنتالیس سال بعد ایک اور للکار جو ہے وہ سامنے آئی ہے ایک اور انکار سامنے آیا اور خلیل المنکمر صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس بار بھی ہم اپنے پاؤں پر نہ کھڑے ہوئے تو پھر شاید قوم کو اسی سال اور انتظار کرنا پڑے گی اسی سال بعد کوئی آئے اور پھر وہ للکار ہے امریکہ کو کیونکہ امران خان اگر اس مہم میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی ہوپ نظر نہیں آتی کہ کوئی اور اس طرح سے انکار کرے گا کوئی اور ڈٹ جائے گا امران خان کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آزاد خارجہ پالیسی ہوگی چینہ کے ساتھ بھی تعلق رکھیں گے رشیہ کے ساتھ بھی رکھیں گے اور رشیہ کے ساتھ کیوں تعلق رکھیں گے تیس فیصد کم قیمت پر ہمیں آئل وہ دے رہے تھے پٹرول اور ڈیزل دے رہے تھے تیس فیصد کم قیمت پر ہمیں گندوں فرام کر رہے تھے ہمیں سپورٹ کرنے کا انہیں اعلان کیا چیزیں آگے بڑھنی تھی معاہدے ہوئے لیکن ساتھ ہی امران خان صاحب کیونکہ رشیہ گئے اور اس کی ان کو سزا ملی اور ان کو اقتدار سے جو ہے وہ نکال دیا گیا اچھا امران خان کی تو پاپولیٹی سکتا روچ کے اوپر ہے اور اس وقت ان کا انیشیٹیو ایسے ہیں تو اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اس سے بڑی ایک وجہ ہے صرف یہ وجہ نہیں ہے چاہد مومنٹم وہ برقرار رکھ پائیں وہ چھ ماہ برقرار رکھ لیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے کیوں امران خان چاہتے ہیں کہ الیکشن فوری ہوں امران خان کو پتا ہے کہ منصوبہ کیا ہے ان کے خلاف اس حکومت کا جو نئی ریجیم آئی ہے ریجیم چینج ہوئی ہے جو نئی حکومت آئی ہے جس طرح ان کو مسئلت کیا گیا ان کا منصوبہ یہ ہے کہ امران خان کے اوپر کیسز بنانے ہیں امران خان کے اوپر کیسز بنانے ہیں امران خان کو گرفتار کرنے کوشش کرنے ہیں امران خان کے جو قریبی لوگ اس وقت کھڑے ہیں ان کے اوپر کیسز بنانے ہیں ان کے اوپر آسابی حملے کرنے ہیں دیکھا آپ نے کہ ابھی حکومت بنی نہیں تھی کہ پہلی ڈاکٹر ارسلان خالد کے گھر پر جس طرح سے نکاہ پوشوں کو پھیج دیا گیا کیونکہ ظاہر ہے جتنے لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو گرانے کی کوشش کی جائے گی ان کے اوپر آسابی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی ان کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ پیچھے ہر جو برنا تمہیں سنگین سزا ملے گی تو اس طرح سے عمران خان عمران خان کی جماعت ان کے لوگوں کے خلاف انتقامی کروائیاں ہوں گی ساتھ ہی ان لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی جو ممکنہ طور پر آگے ٹکٹ لے سکتے ہیں طریقہ انصاف کا اور ساتھ ہی جو اس وقت یہ بھانمتی ککمبہ بنا ہیں ان کے ساتھ جن لوگوں نے ساتھ دیا الیکشن یہ اس میں وزیراعظم منتقی بہنے میں شباشتیو کے ساتھ ان کو ایڈجیسٹ کیا جائے گا اور اگر یہ ایڈجیسٹ نہیں ہوتے ان کو مختلف جگہوں پر اپلائیٹ نہیں کیا جاتا ان کو پیسہ نہیں کھلایا جاتا اور کھلایا سرکاری فنڈ سے جائے گا ذاتی دو جیب سے ایک روپیہ نہیں خارج کرتے پھر نقصان یہ ہوگا کہ اگر ابھی الیکشن انگانوس ہو جاتے ہیں تو نونلی کس کس کو ایڈجیسٹ کرے گی ترین گروپ کو ایڈجیسٹ کرے گی علیم گروپ کو ایڈجیسٹ کرے گی چودری سرور گروپ کو ایڈجیسٹ کرے گی پیبلز پارٹی کو سیٹیں دے گی جی وی ایف کو پنجاب بھی سیٹیں دے گی کیا ہوگا کوئی ساتھ پھر اور سب سے بڑا جو اس وقت ان کے اوپر دھبا لگا ہوا ہے جو داغ لگا ہوا ہے کہ امریکین کو لائیا ہے اس کو یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے عوام میں اور کیونکہ عوام میں امران خان کا نیشیر انہیں جو نیریٹیف ہے وہ آپ کو نظر آ رہے گا وہ پاپولر ہو چکا ہے عوام نے لبیک آئے سڑکوں کے اوپر بھی لوگ نکلے سوشل میڈی کے اوپر بھی لوگ ایکٹیف ہیں ہر جگہ کے اوپر ہر بڑے فورم پر آواز جو ہے وہ بلند کی جاری ہے تو اس لیے میڈیا کو ساتھ ملائے جا چکا ہے اور اس طرح سے مہم چلانے کی کوشش کی جائے گی اس لیے امران خان چاہتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ بنایا گیا ان کے خلاف یہ منصوبہ ایکزیکیوٹ ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ اسممیلیاں ٹوٹ جائیں اور الیکشن میں چلے جائیں ورنہ کوئی الیکشن کمیشن سے فیصلہ امران خان کے خلاف کروایا جائے گا کوئی عدالتوں سے کرائے جائے گا کوئی میڈیا سے نیڈیٹر بنوائے جائے گا کوئی فیک چیزیں ویرل کی جائیں گی اس لیے امران خان چاہتے ہیں کہ as soon as possible الیکشن ہوں اور ساتھ ہی اس سے پہلے کہ ان کی پارٹی کو مزید توڑا جائے ان کے لوگوں کو انفلوائنس کیا جائے ان کے لوگوں پر دباؤ ڈالا جائے ان کو مختلے پارٹیوں میں شامل کروایا جائے مختلے پارٹیوں سے ان کی ایڈیسٹمنٹ کروایا جائے اس سارے منصوبے کو ایکزیکیوٹ ہونے سے پہلے امران خان چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ انہوس ہو جائے اور اگر اس طرح سے انہوس ہو گئے تو پھر اس دوران نگران سیٹر میں شاید اتنا آسان نہ ہو اس طرح سے چیزیں انفلوائنس کرنا اور ساتھ ہی امران خان کو باتا ہے کہ یہ اپنے مزید امپائر ساتھ نہیں ملا پائیں گے اپنے مرضی کی بیورکریسی نہیں لگا پائیں گے اچھا بلکل انہی وجہات کی بنا پر جو اپوزیشن ہے جو امران خان کے اپوزیشن ہے اور موجودہ حکومت ہے وہ الیکشن اسی بنیاد پر فورا نہیں چاہتے وہ کیوں نہیں چاہتے وہ ایک تو چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی ٹائم گزرے درمیان میں کوئی ایسے ایمیٹس ہو امران خان کے اوپر حملے کیا جائیں وہ ساری چیزیں کی جائیں سکینڈلائز کیا جائیں امران خان کے اوپر کیسز بنایا جائیں تاکہ یہ امریکہ والا کم از کم جو بیانی ہیں یہ کمزور ہو دوسرا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس طرح سے جو انہوں نے حکومت بنائی ہے فوری طور پر ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے ڈالر کا ریٹا آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جا رہا ہے اس کو نیچے لانے کی کوشش کی جائے گی اور امریکہ سے مدد مانگی جائے گی امریکہ کو ڈالر دے گا بھی صحیح تاکہ ڈالر کی قیمت نیچے آئے سٹاک انچنج کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی کوئی بڑا امریکہ سے امدادی پیکج لینے کی کوشش کی جائے گی تاکہ وہ امدادی پیکج آئے عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے جو ابھی فوری طور پیموم کے نظر نہیں آتا تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ٹائم ملے تاکہ ہم یہ چیزیں بہتر کرنے کوشش کریں ٹائم گزرے گا کوئی کارکردگی ہم اپنی بہتر کریں گے کوئی ریلیف پیکج دیں گے جو امریکہ کے حوالے سے ممبران کا نیریٹیو ہے اس سے کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی لائیں گی کہ امران خان کو نقصان پہنچا کر اور لوگوں کی توجہ جائے وہ ڈائی وائٹ کی جائے اسی طرح سے اپنی امان پسند جو ہے وہ بیروکریسی کو لگایا جائے گا امپائروں کو ساتھ ملائے جائے گا الیکشن کمیشن میں دو ممبران جو ہیں وہ اپنے لگائے جائیں گے اپنے کیسز ختم کروائے جائیں گے پیسہ خوب بنائے جائے گا پیسہ کھلایا جائے گا مختلف لوگوں کو بلدیاتی سیٹ اپیں اڈیسٹ کیا جائے گا کسی کو کسی اور طرح سے ابلائج کیا جائے گا اوور سیس پاکستانیوں کا ووٹ ختم دیا جائے گا اور امینان خان بھی چاہتا ہے کہ اگر ابھی اسمیلیں ٹوٹ جاتے ہیں تو اوور سیس پاکستانیوں کا ووٹ ختم نہیں ہوگا ساتھ یہ چاہتے ہیں ای وی ایم ختم ہو امینان خان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر فوراں اسمیلیں ٹوٹ جاتے ہیں تو ای وی ایم جو ہے وہ ہوگی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں وہ کسی شباشتر ویس attempt مشکل میں ہیں جتنا اس وقت کریٹسزم ہوگا وہ شباشتیو کے اوپر ہوگا کیونکہ آسفلی زرداری نے ایسی آئینی عوضے لیا ہیں جن پر ان کے اوپر کوئی زیادہ کریٹسزم نہیں آئے گا نولی کے اوپر زیادہ کریٹسزم آئے گا کیونکہ معیشت ان کے پاس ہے معاشی حبالے سے جو چیزیں ہوں گی اس کا نقصان ان کو ہوگا آسفلی زرداری صرف پیچھے بیٹھ کے اتحادی جو اس وقت شباشتیو کے ہیں ان کو اپنے انہیں ساتھ میں لائے ہوئے تاکہ آگے اگر اگلی حکومت میں کوئی ایسا محول ہو تو بلاول کو آگے لانے کی کوشش کی جائے گی اور بہت ساری قوتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ آگے بلاول آئیں بیرونی قوتوں کی بات کر رہا ہوں اور اس لئے بلاول نے مجھو ہے وہ وزارت خارجہ لی ہے اور یہ ایک وجہ ہے امنان خان کیوں چاہتے ہیں فورن الیکشنوں میں نے آپ کو بتا دیا یہ کیوں چاہتے ہیں کہ فورن الیکشن نہ ہو اور ساتھ ہی کوئی بھی نہیں چاہتا ہے امنان خان کے لائے الیکشن لیکن فیصلہ اب امنان خان جتنا مومنٹم بنا لیں گے جتنا مومنٹم برقرار رکھ پائیں گے جتنا آئینی اور قانونی بہران قدر کر پائیں گے جتنا عدالتوں میں معاملات لے جائیں گے اتنے معاملات عدالتوں میں لے جائیں امنان خان کی عدالتوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم جائیں تو جائیں کہ اور وہ بھی کہیں کہ جی آپ الیکشن کی طرف ہی جائیں یہ معاملات ہمارے سے حل ہونے والے نہیں ہیں تو یہ صورتحال ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان کتنے کامیاب ہوتے ہیں موجودہ حکومت کتنی کامیاب ہوتی ہے الیکشن کرانے کے حوالے سے جو چاہتے ہیں عمران خان وہ کامیاب ہوتے ہیں یا باقی سب کے سب جو چاہتے ہیں الیکشن نہ ہوں وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوئے ہوگا مجھے اپنی دعومے یاد رکھیں اللہ حافظ